السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج میری گفتگو کا عنوان ہے غار سور میں قیام تو دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکہ سے روانہ ہوئے تو جا کر غار سور میں قیام کیا اور غار سور میں تین دن اور تین راتیں آپ نے قیام فرمایا اس دوران کفار مکہ آپ کو تلاش رہے تھے ایسا نہیں کہ تلاش چھوڑ دیئے تھے بلکہ اس تین دنوں میں کفار مکہ ہر طرح سے آپ لوگوں کو تلاشے تاکہ کہیں جو ہے مل جائے اس کے لئے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا تو تین دن اور تین راتوں کے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا جو صاحب زیادہ تھے وہ کفار مکہ کی نقل و حرکت جو ہے وہ رسول اللہ کے پاس آ کر سناتے کہ کفار مکہ کیا کر رہے ہیں اور کھانا وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا وہ لے کر آتے پورے دن کفار مکہ نے کیا کیا وہ آپ کو بتاتے ادھر حضرت اسمع رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحب زادی تھی وہ کھانا تیار کرتی اور باندھ کر ان لوگوں کے لئے غار سور میں بھیجتی ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ کھانا بھیج رہی تھی تو اس کو باندھنے کے لئے کچھ نہ ملا تو انہوں نے اپنے کمر بند سے جو کپڑا باندھتی تھی یا عورتیں جو باندھتی ہیں اس کپڑے کو چاک کر کے اور اس میں سے چاک کر کے جو ہے اس سے کھانا کو باندھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار سور میں بھیجی اس دن سے ان کا جو لقب ہے وزات النتاقین ہو گیا حضرت اسمہ کا یہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اببہ کے لئے کھانا بھیجواتی ادھر کفار مکہ جب حضرت کے موقع پر رسول اللہ جب روانہ ہو گئے تو یہ لوگ ڈائریکٹ سب سے پہلے حضرت اسمہ کے پاس حضرت ابوبکر کے گھر آئے گھر میں دیکھا کہ اسمہ ہے پوچھا تمہارے باپ کہاں ہے کہا مجھے معلوم نہیں ایسا زناتے دار تھپر اس نے اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا ابو جہل نے کہ کان کی بالیاں نیچے گر گئی لیکن اس کے باوجود بھی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو نہیں بتلائی اور یہ لوگ تلاش جاری رکھے اور ان کا جو غلام تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمیر بن فہیرہ یہ دن بھر بکڑیاں چراتے اور اس کے بعد شام میں بکڑیوں کو لے کر غار سور کے پاس پہنچتے اس کا دودھ نکالتے اور ان لوگوں کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتے پھر وہاں سے بکڑیاں لے جاتے اور حضرت ابوبکر کا صاحب زیادہ جو کھانا لے کے آتے تھے یا کفار مکہ کی نقل و حرکت کی خبر دینے آتے تھے ان کے پاؤں کے نشانات وہ مٹاتے ہوئے چلے جاتے تھے آمیر بن فہرہ اسی طرح جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں قیام رکھے وہ آتے رہے آمیر بن فہرہ بھی اور حضرت ابوبکر کے صاحب زادے بھی اور وہ اپنا کام کرتے رہے تو یہ جو غار سور میں جو قیام رہا اس دوران ایک واقعہ ہوا وہ یہ کہ جب وہ غار سور میں جا رہے تھے غار میں پناہ لینے کے لیے غار میں چھپنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے باہر ہی کھڑے کر دیئے ہے نا وہ اتنا اونچا پہار ہے کہ آسانی سے ہر کوئی اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پہ سوار کر کے اپنے کاندھے پہ چڑھا کے اور غار سور میں غار میں پہنچائے اتنا بڑا لمبا غار تھا کہ آسانی سے اس میں کئی آدمی رہ سکتے تھے تو اس غار میں آپ نے پہنچایا اور باہر کھڑا کیا ان کو اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہیں تشریف فرمائیں آپ یہیں اپنا قیام رکھیں تھوڑی دیر میں اندر جا کے ساپ سترہ کرتا ہوں چنانچہ وہ اندر گئے اندر میں ساپ سترہ کیے جھارو لگا ہے یعنی ساپ سترہ کیے اور اس کے بعد جو ہے دیکھا انہوں نے کہ جگہ جگہ چھوٹا چھوٹا جو ہے سراخ ہے تو ان کو خیال آیا کہ کیوں نہ اس سراخ کو کپڑے سے بند کر دیے جائیں کیونکہ کیڑے مکورے وغیرہ آسکتے ہیں تو انہوں نے تمام سراخ کو بند کر دیا ہے نا کیسے بند کیا تو اگر کوئی پتھر وغیرہ وہاں پڑا ہوتا تو اس کو لے کر سراخ میں ڈال دیتے اور جب وہ بھی ختم ہو گیا پتھر وغیرہ نہیں تھا اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر اپنی چادر اتار کر اس کو پھار کے اور سراخ کو بند کیے اس سے بھی نہیں ہوا تو آپ نے جو قمیز پہنا تھا اس قمیز کو پھار کے اور سراخ میں آپ نے ڈالا ایک سراخ رہ گیا تھا اس کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے آپ نے سراخ کو بند کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جب یہ سراخ اگر بند ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لے چلیں چنانچہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور آئے اور آپ جب آرام فرمانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سراخ میں جو ایک سراخ بچ گیا تھا اس میں اپنی انگلی ڈالی جب اس میں انگلی ڈالی تو بہت ہی پرانا سانپ اس سراخ میں تھا تو اس سراخ سے وہ نکل کر کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹے میں ڈس لیا ابو سانپ کا ڈسنا تھا اس کا کاٹنا تھا کہ ان کے سارے جسم میں زہر فائلنا شروع ہو گیا درد سے یہ بیچائن ہو گئے ان کے آنکھ سے آنسو ٹپک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا تو آپ نے پوچھا کیا ابو بکر کیا ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنا لعاب دہن یعنی کہ مو کا تھوک لے کر اور اس میں لگا لیا لگانے کے دیر جیسے ہی وہ لگائے فوراً سارا درد ختم ہو گیا سارا زہر ختم ہو گیا اور آرام سے وہ وہاں رہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ساپ تھا یہ ڈنستہ نہیں لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لئے بیتاب تھا کہ میں بھی رسول اللہ کو دیکھوں اور ان کی شکل و صورت کو دیکھوں ان کا دیدار کروں ان کی زیارت کروں اس لئے ان کا راستہ بند تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اس لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگلی پہ ڈنک مارا یہ علماء فرماتے ہیں تو غار سور میں آپ تین دن اور تین رات قیام کیے اور پھر جب کفار مکہ کے تلاشنے کا جب سلسلہ کم ہوا کم ہوا اور دیکھا انہوں نے یہ سارا آکروس اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے تو پھر تین دن اور تین رات کے بعد غار سور سے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر آگے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتلاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے اور آج بھی جو ان لوگوں کے جو ان کے نام لیوہ ہیں رسول اللہ کے جو رسول اللہ کی امت ہیں ان پر جو ہر طرح سے ہر چہار جانب سے پریشانیاں آ کر گھیر چکی ہیں ان تمام پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے آمین یا رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ